موسیقی موسیقی کتنے سندر دیکھ رہے ہو تم تمہیں کسی کی نظر نہ لگے موسیقی موسیقی کتنے رسیلیں آم ہیں میرے موں میں تو پانی آ گیا موسیقی موسیقی دوست اب ہمیں جانا ہوگا شام کو ملیں گے موسیقی 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 ملیں گے لالا نیچے پھیک وہ آم ایک دو زمین پر گر گئے تو کوئی بات نہیں نہیں میں رکھتا ہوں نہیں اس ٹوکری میں اے اے حضور تم یہ کیا کر رہے ہو کیوں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے میں آم توڑ رہا ہوں اب میں وہ کھانے والا ہوں لیکن تم یہ کیسے کر سکتے ہو یہ غلط ہے میں نے اس پیڑ کو بڑے پیار سے بڑا کیا ہے مہربانی کر کے ایسا مت کرو کیا یہ پیڑ تمہارا ہے اور کیوں نہیں میں اس کے آم توڑ سکتا لالا تو رکھ مت توڑ اے اے رکھ جاؤ رکھ جاؤ دیکھو تم رکھے نہیں تو میں تورن پنڈیت بربل جی کے پاس جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا رکھ لالا رازی تو اپنا کان کرنا کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو جا جہاں جانا ہے جا میرا سر مت کھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں وہی کروں گا دیکھو یہ پیڑ میرا ہے اور اس کی میں تمہیں سزا دلوا کے رہوں گا ہاں تمہارا پیڑ اچھا ہے پسند آیا مجھے دیکھو یہ پیڑ ہم دونوں کے زمین پر ہے اس لیے اس پر کسی ایک کا حق نہیں ہو سکتا کیا یہ پیڑ تمہارا ہے ارے ایسے تم کیسے کہہ سکتے ہو میں نے اس پیڑ کے لیے جی جان محنت کی ہے یہ پیڑ میرا ہے اور میں ہی اس کا اصلی مالک ہوں ٹھیک ہے تو پھر چلو بھربل کے پاس وہی جا کر اس مسئلے کو سلجھاتے ہیں میں کہیں نہیں آنے والا مجھے بہت کام ہے اور ایسے فالتو چیزوں کے لیے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے مجھے بہت کام ہے رکو تم دونوں کہا جا رہے ہو ہمیں پنڈیت بیربل جی سے ملنا ہے بہت ضروری کام ہے نہیں نہیں سرکار وہ پیڑ تو ہم دونوں کا ہے کیونکہ ہم دونوں کے زمین کے بلکل بیچو بیچ ہے حضور وہ پیڑ میرا ہے ہاں تو ایسا ہے میں نے آپ کی بات سن لی اب آپ اپنے گھر جاؤ میں آپ کو پرسوں ملوں گا رامو ایک کام کرو کل تم ان دونوں کے دکان میں جاؤ موسیقی کیا؟ رہنے دو، مجھے اب کام ہے، میں بعد میں جا کر دیکھنوں گا راجی جی، کچھ چور آپ کے پیڑ کے آم چنا کر پیڑ کو نقصان پہنچا رہے ہیں شامنگر میں جو سندر بڑا سا پیڑ ہے وہ آپ ہی کا ہے نا؟ ہاں ہاں، میں وہی رہتا ہوں، وہ پیڑ میرا ہی ہے تم جو کہہ رہے ہو، سچ ہے نا؟ ہاں، کچھ چور آپ چنا رہے ہیں سرکار، حضور جی اور راجی جی آئے ہیں ہاں، بھیج دو انہیں آئیے آئیے دیکھئے، آپ نے کہا تھا کہ آپ دونوں اس پیڑ کے مالک ہو اس پر اب میں نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ پیڑ ہی کاٹ ڈالے اس کے دو ٹکڑے کر کے آپ دونوں میں برابر بات دیتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی اپائی ہی نہیں ہے مجھے چلے گا، یہ بلکل صحیح فیصلہ ہے چلے گا مالک میں نے بچپن سے اس پیڑ کو دیکھا ہے اس پیڑ کی نگرانی کی ہے میرے آنکھوں کے سامنے وہ پیڑ بڑا ہوا ہے مالک اور اسی پیڑ کو توڑتے ہوئے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہ پیڑ خضور کو دے دے مجھے کوئی شکوا نہیں ہے بس بس میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ پیڑ رازی کا ہی ہے حضور کا نہیں جاؤ، اسے لے جاؤ اور اس کے پیٹ پہ چالیس کوڑے مارو دیا، دیا کیجئے مالک اس کے بعد میں ایسی گلتی کبھی نہیں کروں گا رحم کرے حضور، اتنی بڑی سزانہ دے رحم کرے رکو، چھوڑ دو اسے کیا سچ مجھ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے؟ تمہیں سچ مجھ برا لگ رہا ہے؟ جی مالک رازی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اسے ہمیں ماف کرنا چاہیے؟ جی حضور، اسے اپنے کیے پہ پشتاوا ہے اب اسے ماف کرنے میں کوئی دکھت نہیں اور وہ آم تو اس نے کھانے کے لیے تو چُرائے تھے حضور، اس بار تمہیں ماف کرتا ہو لیکن دو بارہ ایسی حرکت کی تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی دھیان رکھو رازی، چنتہ نہ کرو اس کے بعد کوئی بھی اس پیڑ کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس پیڑ پر تمہارے سوا کسی کا حق نہیں جاؤ مہاراج، سچ مجھ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے میں اپنے پیڑ کے آم توفے کے طور پر بھیجتا ہوں رازی، اور پیڑ لگاؤ اور اوروں کو بھی بتاؤ کہ اکبر کا سامراج ہرا بھرا اور سندر دکھنا چاہیے اور حضور پھر کبھی ایسا مت کرنا سمجھے موسیقی 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 کتنے اچھے دن تھے وہ اور اب میری نظریں کمزور ہونے لگی ہیں اور اب کاروبہار بھی بند ہے اور کاروبہار کے بند ہونے سے سارے ملازم بھی چلے گئے اور یہاں میں اکیلا رہ گیا آخر کار میرا کیا ہوگا لگتا ہے آخر کار بارش تھم گئی ہم بہت خوب وہ دانشمند بیربل اس ناغوار صورتحال میں نکلنے سے میری مدد کر سکتا ہے ہاں میں جانتا ہوں وہ ضرور ایسا کرے گا ہاں رکیے ہمارے مالک سے آپ کو کیا کام ہے جناب جی وہ ایسا ہے کہ ایک ذاتی ماملہ ہے ہمارے مالک سے ملکہ ہمارے ملکہ ہمارے مالکہ ہمارے ملکہ ہمارے اگرامتا ہے موسیقی آہاں چاندیلال کہو کیسے ہو تُم ایک مدت ہو گئی بھائی تُم کہاں رہ گئے تھے نمستے حضور ارے 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 اٹھو مت بس بیٹھے رہو کہو ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم 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 ہاں اب گوھر سے سنو جو بھی ہم تم سے کہیں گے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جی حضور ارے بھائی ادھر آو ہمارے لیے ذرا ایک شکر کا دانہ تو لے آو جی جو حکوم آپ کیا کرنے والے ہیں حضور بس جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے جاؤ چاندیلال جی آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں اس شکر کے دانے کو اس طرح سے تراشو کہ یہ ایک ہیرہ معلوم پڑے اگر تم نے ایسا ٹھیک طور سے کر دیا تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہاری زبردست کمائی کروا دیں گے حضور بہترین طور سے تراشوں گا اور یہ جب پورا ہو جائے گا تب کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ہیرہ ایک معمولی شکر کے دانے سے تراشا گیا ہے شکریہ حضور شکریہ ایشور آپ کو نوازیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاندیلال کوئی بات نہیں بس ٹھیک طرح سے کام کرنا آداب بجا لاتا ہو جہاں پنا یہ ہے چاندیلال ایک جوہری جو اپنے ساتھ ایک انمول ہیرہ لائیا ہے جس کی کاریگری اور کام کی قدروں کی مت صرف آپ ہی سراہ سکتے ہیں ہاں اجھا ٹھیک ہے اسے ہمیں دے دو اس پر ہم بعد میں غور کریں گے فیلحال ہم تھوڑے مصروف ہیں جی جہا پناہ اچھے خاصی وارش ہونے کے آسار نظر آ رہے ہیں آج وہ ایسے بھی بڑی گرمی رہی کتنی تازگی ہے لات جواب بھائی بھائی مزہ آ گیا یا خدا نہ جنے وہ کہاں چلا گیا سنو سب لوگ اپنے اپنے کام روک دو ہمارے ہاتھوں ایک ہیرہ کھو گیا ہے ہم چاہتے ہیں تم سب اسے تلاش کرو اور عبدال ہمارے پوشا کی جیبوں میں دیکھو اس سے پہلے کہ وہ دھو بھی کے پاس چلی جائے جاؤ ہم نے ہر جگہ تلاش گیا لیکن ہرہ ہرہ کہیں نظر نہیں آیا اب ہم کیا کرے حضور آپ ہی بتائیے یا خدا اب ہم کیا کرے اس ہیرے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جہاپنا لا جواب کیا بہترین کاری گری شکریہ شکریہ جہاپنا میں نے اس ہیرے کو تراشنے میں جی جان لگا دیا حالانکہ میری نظر اب کمزور ہو چلی ہے اور اس کے عیوز میں مجھے کم سے کم بیس ہزار سونے کے اشرفیاں ملے تو اتمنان ہوگا کہ مجھے صحیح قیمت ملی بیس ہزار ناممکن نہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہوگا میں اس کے عیوز تمہیں بیس ہزار سونے کی اشرفیاں ہرگز نہیں دے سکتا حضور اگر میری بتائی قیمت آپ نہیں ادا کر سکتے تو برائے مہروانی میرا ہیرہ مجھے لوٹا دے دیجئے اسے میں کسی ایسے بہترین کے ہاتھوں بیج دوں گا جو خوشی خوشی مجھے اس کے بدلے بیس ہزار سونے کی اشرفیاں دے گا اب اب اتنے سخت مت بنو میرے دوست اتنا خوبصورت ہیرہ واقعی بیس ہزار سونے کی اشرفیاں کا ہی ہو سکتا ہے کھجان جی ان کی رقم ادا کی جائے جی شکریہ اے بندہ پرور اور رحم دل باشا آپ ہزاروں سال چیئے اٹرو کیج زون پہ ڈالے گئے ہر نئے ویڈیو کی جانکاری کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولے سبسکرائب کریں آٹرا کیج زون